معاملات کی الجن ہے نیتوں کے فطور عمل کے گرد نیت تواف کرتی ہے نظام کو چھوڑ پہلے حسینیت کو سمجھ حسینیت کا شریعت تواف کرتی ہے معاملات کی الجن ہے نیتوں کے فطور عمل کے گرد نیت تواف کرتی ہے نظام کو چھوڑ پہلے حسینیت کو سمجھ حسینیت کا شریعت دواف کرتی ہے ایک پل بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا ایک پل بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا مذہب وفا کا تحجد گزار ہوں میں ایک پل بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا مذہب وفا کا تحجد گزار ہوں میں میں زنجیرِ مکان و لا مکا توڑایا ہوں میں زنجیرِ مکان و لا مکان توڑایا ہوں جمالِ یار کی خاطر جنت چھوڑایا ہوں میں زنجیرِ مکان و لا مکان توڑایا ہوں جمالِ یار کی خاطر جنت چھوڑایا ہوں تمہارا در ہی کافی ہے میری سجدہ رزی کو بتوں کو توڑایا ہوں حرم کو چھوڑایا ہوں میں زنجیرِ مکان و لا مکان توڑایا ہوں جمالِ یار کی خاطر میں جنت چھوڑایا ہوں تمہارا در ہی کافی ہے میری سجدہ ریزی کو بتوں کو توڑایا ہوں حرم کو چھوڑایا ہوں اور پرنور کعبہ اور پرنور ہو گیا پرنور کعبہ اور پرنور ہو گیا بتہا تمام جلوہ گہے توڑ ہو گیا پائی جھلک جسا کیے کاؤسل کے نور کی زمزم سے موجود تھی شراب تہور کی بزب جہاں میں یہ آج کس کا ورود ہے کہ جبرائیل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے رحمت کے بادل طہر پچھا گئے آواز یہ آئی کہ سید القولین آگئے ابھی جناب محمد یونس بیابانی صاحب اپنے مخصوص انداز میں منکبت اور حدیانات بحضور صلویر قولین پیش کر رہے تھے اب میں بلا تاخیر زیوہ کارے بہترم جناب محترم قبلہ سید علی موظم شاہ صاحب اسے ملت میں سوں گئے ان کی خدمت میں گوش گزار ہو گئے اور اپنے نورانی وجتانی کفیہ سے نواز ہیں جناب جناب حفی صاحب چوہان صاحب کی حکم کے مطابق جناب محترم الہاج آمدنی حاکم صاحب تشریف لے آئے ہیں اور جناب محترم الہاج شہباز قبر فردی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو چاندھی لمحوں کے بعد انشاءاللہ وہ سٹیج پر رونے کے فروض ہو جائیں گے جناب محترم کبرا حضرت صاحب کی آمد سے قبل ایک خوبصورت نعرہ نعرہِ تقبیل نعرہِ تقبیل نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آستانہِ چشتیاں حمیدیاں سابریاں حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید جناب محترم کبلا حضرت صاحب زہادہ صحیقت علی موزم شاہ صاحب نحمدہو وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُ بِنَتْتَاهِرِينَ وَالصَّاحِبِ الْكِرَامِ الْمُتَّقِينَ وَالْمُنْتَجَبِينَ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّئِكُمْ وَيُوَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ صدق اللہ مولا الرَّزِيمِ دوستانِ زی احتشام مہمانانِ گرامِ قدر خوشبخت و سعادتمند خواتین و حضرات حاملِ سنتِ حسان و صحابہ سناخانانِ رسول ساداتِ کرام مشایخِ عزام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم عرصِ مبارک کی استریسری نشست جو ختمِ خاجدان کے نام سے منصوب ہے اس میں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت واقفِ اسرارِ حقیقت واقفِ موزِ حقیقت شہنشاہِ جگرکو شاہِ سبزوار حضورِ قبلہ و قعبہ سیدی و سندی و مولائی منبعِ کرم پیر سید میر زمال شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ کی زیرِ صدارت آپ کی زیرِ نگرانی آپ کی زیرِ سرپرستی دربارِ عالیہ چشتیہ صابریہ حمیدیہ پر حاضر و جمع ہیں اور اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے خیرات کے منتظر ہیں میں دعا گو ہوں اپنی عرص مبارک کی انتظامیاں کے لیے اور بطور خاص اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے جو ایک طویل عرصہ سے عرص مبارک کے ساتھ ایک رہائش کا بہت بڑا تعاون کرتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازے آپ کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی آئے کریمہ کے چند لفاظ مبارک میں نے پیش کیے اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم کے چہار دہانہ فرائضِ رسالت کا ذکر فرمایا یَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اَعْيَاتِنَا اس برگزیدہ رسول کا مقام و منصب اور اس کا فریضہِ رسالت یہ ہے کہ تم پر ہماری آیتِ تلاوت فرماتا ہے اس حصہِ آیت میں قرآن کا ذکر ہے کہ تم پر قرآن تلاوت فرماتا ہے وَيُزَكِّيْكُمْ پھر فرمایا کہ تمہارے نفوس کا اور قلب و باطن کا تذکیہ فرماتا ہے جس سے تمہارے نفاق کی میل ختم ہوتی ہے اور تمہارے باطن کو ایمان کے نور سے مزین فرماتا ہے وَيُوَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ پھر تمہیں اس کتاب کا علم اطا فرماتا ہے وَلْحِكْمَةِ اور تمہیں حکمت سے بہرعیاب فرماتا ہے اس حصہِ آیت میں چار فضیلتوں کا ذکر ہے وہ فضیلتیں کیا ہیں پہلی فضیلت قرآن دوسری فضیلت جو یہاں بیان ہوئی تذکیہ تیسری فضیلت علم چوتھی فضیلت حکمت یہ چاروں فضیلتیں منصبِ نبوتِ محمدی کی ادائیگی سے عبارت ہیں منصبِ یہ فریضہِ رسالتِ محمدی سے عبارت ہے ان چار فضیلتوں کے یقجہ ہونے سے حضور نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا فریضہ ادا کیا اور اس انداز اور نہج کے ساتھ ادا کیا کہ آپ کی ذاتِ اقدس سے یہ چار فضیلتیں سادر ہوئیں قرآن کی فضیلت بشکلِ تلاوت تذکیہ کی فضیلت بشکلِ صفائے باطل علم کی فضیلت بشکلِ شاہِ نور حکمت کی فضیلت بشکلِ فروغِ دانش چونکہ اللہ رب العزت نے رسالتِ محمدی کو ان چار فضیلتوں کا مرکتہ اقرار دیا رسالتِ محمدی کو ان چار فضیلتوں کا مرکتہ اقرار دیا اور ان چار فضیلتوں کی یقجہ ادائیگی منصبِ رسالت کی ادائیگی بنی گا ان چار فضیلتوں کی ادائیگی منصبِ رسالت کی ادائیگی بنی گا لہٰذا فیضانِ رسالت کا اور مظہریتِ رسالت کا تقاضہ بھی یہ ہوگا کہ جس جس شخصیت میں ان چاروں فضیلتوں میں سے جو جو فضیلت بات تمام و کمال ثابت ہوتی چلی جائے گی وہ کمالاتِ رسالتِ محمدی کا مظہر بنتا چلا جائے گا جو جو فضیلت جو جو فضیلت بات تمام و کمال ثابت ہوتی چلی جائے گی وہ رسالتِ محمدی کا مظہر بنتا چلا جائے گا اور جس کے اندر قرآن کی فضیلت کی جھلک نظر آئے گی وہ عظمتِ رسالتِ مصطفیٰ کا جزون مظہر ہوگا جزون جس کے اندر تذکیہ کا فیض نظر آئے گا وہ بھی رسالتِ محمدی کا جزون مظہر ہوگا اور جس کے اندر علم اور حکمت نظر آئیں گے وہ بھی منصبِ رسالتِ محمدی کا مظہر نظر آئے گا اگر ان چاروں اجزاء میں سے بعض اجزاء ملیں گے تو وہ مظہر جزوی مظہر ہوگا وہ مظہر جزوی مظہر ہوگا اور کسی وجود میں اگر یہ چاروں اجزاء یک جا ملیں گے تو اس کی مظہریت کلی مظہریت ہوگی اگر یہ ان چاروں اجزاء میں سے کچھ اجزاء ملیں گے تو اس کی مظہریت جزوی ہوگی اگر ان چاروں اجزاء کو یک جا پایا تو اس کی مظہریت کلی مظہریت ہوگی اگر ان چاروں فضائل تھوڑے تھوڑے ایک ذات میں ثابت ہوں گے تو اس کی مظہریت تو ثابت ہوگی مگر نہ تمام ہوگی مظہریت ثابت ہوگی مگر نہ تمام ہوگی اور اس کی مظہریت نہ تمام ہوگی اور وہ ذات جس میں یہ چاروں فضائل اربع یک جا ہوں گے وہ باتمام و کمال ہوں گے اور نکتہ ارمت پر ہوں گے اس کی فضیلت کلی بھی ہوگی اور فضیلت کمام بھی ہوگی فضیلت کلی بھی ہوگی جز ہوتا ہے کل سے بیس ہوتی ہے کل فضیلت کلی بھی ہوگی اور فضیلت تمام بھی ہوگی ان چاروں فضائل کو دیکھا جو شمے منصبِ رسالتِ مصطفیٰ سے جنہوں نے جرم لیا تھا ہر سو دیکھا فضانِ رسالتِ مصطفید ہونے والے لاکھوں لوگ آئے کروڑوں لوگ آئے ہزاروں لوگ آئے اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک آتے رہے اور آتے رہیں گے کسی نے منصبِ رسالت کے فیض سے قرار کا نور پایا کسی نے منصبِ رسالت کے فیض سے تذکیہ کا نور پایا کسی نے مرصبِ رسالت کے فیض سے حکمت کا نور پایا موجودہ تئے عالم میں نگاہ کو گماغ پھیرا کر دیکھا بہت سے مظہر در آئے مگر رب کائنات کی سب کی قسم ایک وجود پر جا کر نگاہ ٹھیر گئے نگاہ آگے پڑھنے سکیں نگاہ ہر چک پذیر ہو رہے سکیں نگاہ شکت گئی نگاہ ٹھیر گئی وہ وجود کیا تھا اس کا نام علی مرتضا تھا اس وجود کا نام علی مرتضا تھا اس وجودِ مسعود کو دیکھا اس مولا علی شیرِ خدا کو دیکھا اس وجودِ مسعود کو دیکھا وہ وجود بیکرِ امامت بھی نظر آیا وہ وجود بیکرِ امامت بھی نظر آیا اس بارگاہِ امامت پناہ کو دیکھا جہاں امامت دم بخود ہے جہاں ولایت دم بخود ہے جہاں ولایت دست بستہ کھڑی ہے اس کو دیکھا جس کے در پر امامت دست بستہ کھڑی ہے جس کے در پر فضیلتِ دست بستہ کھڑی ہے جس کے در پر عضبتِ دست بستہ کھڑی ہے جس کے در پر عضبتِ دست بستہ کھڑی ہے جہاں ملائک و کچھیاں بھی ہیں جنگ و ایساں بھی ہیں اس وجودِ مسعود کو دیکھا وہ پیکرِ امامت بھی نظر آیا وہ پیکرِ شجاعت بھی نظر آیا وہ پیکرِ علم بھی نظر آیا وہ پیکرِ تسکیہ بھی نظر آیا وہ پیکرِ حکمت بھی نظر آیا کہ اب یہ سارے بناظر دیکھے تو میرا دل گویا ہوا کہ یہی مظہرِ مصطفیٰ ہے یہی مظہرِ مصطفیٰ ہے تو بارگاہِ عبوت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حضرتِ براء رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کہتے ہیں ان کی آواز کانوں میں گنجی انہوں نے فرمایا کیا کہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِعَلِيِّنِ اَنْتَ مِنِّي وَانَا مِنِّنِ علی تُو مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں ریاقہ نے ارشاد فرمایا کہ علی تُو مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں علی کا مصطفیٰ سے ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے مگر مصطفیٰ علی سے ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا مولا کائنات مصطفیٰ سے ہوں یہ تو سمجھ میں آتا ہے مگر مصطفیٰ علی سے ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا تب تعمل کیا غور کیا تو قدہ کھل گیا اقل احسلات السلیم نے دو شانیں بیان فرمایا فرمایا علی تُو مجھ سے ہے تو بیان فرما رہے تھے علی میں تیرا مصدر ہوں علی میں تیرا مصدر ہوں جب بیان فرما رہے تھے آنا من کا تو فرما رہے تھے علی تُو میرا مظہر ہے علی یہ حدیث مبارکہ آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے فرمایا کہ علی تُو میرا مظہر ہے آقا علیہ السلام نے دو مضمون بیان فرما دی ہے انتا منی فرما کر بتایا لی تیرا صدور مجھ سے ہے وانا من کا فرما کر بتایا لی میرا ظہور تجھ سے ہے میرا ظہور تجھ سے ہے وانا من کا فرما کر بتایا لی میرا ظہور تم سے ہے اور کمالاتِ علوی اور کمالاتِ مرتضوی ان کا مرکز و ممبا مستقی کا وجود ہے اور کمالاتِ مرتزوی اس کا مصدر مصطفیٰ کا وجود ہے اور کمالاتِ مصطفیٰ اس کا مصدر مرتزا کا وجود ہے مرتزا کا وجود ہے اور اگر علی کے کمالات کا چشمہ دیکھنا ہو مولا کائنات کے کمالات کا چشمہ دیکھنا ہو تو چہرہِ مصطفیٰ کو دیکھو چہرہِ مصطفیٰ کو دیکھو اور اگر کمالاتِ مصطفیٰ کے ظہور کو دیکھنا ہو تو چہرہِ علیِ مرتضیٰ کو دیکھنا دو باتیں بیان فرما دی ہو جو دو باتیں شانِ مصدریت مصدرِ علی مصطفیٰ مصدرِ علی ہے اور شانِ مظہریت علی مظہرِ مصطفیٰ ہے دو شانِ بیان فرمائیں شانِ مصدریت اور شانِ مظہریت جب دو شانِ شانِ مصدریت اور شانِ مظہریت یقجا ہوتی ہے تو نتیجہ لازمیوں کا قدیر ہے کہ پھر حسینیت قنم لیتی ہے پھر حسینیت قنم لیتی ہے شانِ مصدریت شانِ مصدریت تل آلے کسیر تل آلے کسیر حسینیت حسینیت پھر حسینیت جنم لیتی ہے خضور اللہ عزت صلیم نے ارشاد فرمایا کہ کیفا تخلونی فی السکلین جب فرمایا کہ لوگو غور کرو دیکھو میرے بعد ان دو اہم چیزوں کے ساتھ دو بڑی وزنی بھاری چیزوں کے ساتھ تم میرا دھیان کیسے رکھو گے جب فرمایا کیفا تخلونی فی السکلین ان دو اہم ترین چیزوں میں میرے بعد کیا سنوک کرتے ہو تو ایک صحابی نے ارد کی یا رسول اللہ یہ دو اہم چیزیں کیا ہیں سکلین بڑی وزنی بھاری چیزیں کیا ہیں میراکہ علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز قرآن اور ایک میری اہلِ بیت قرآن اور ایک میری اہلِ بیت پھر فرمایا کہ میرے لطیف و خبیر رب نے مجھے اطلاع دی ہے حق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لطیف و خبیر رب نے یہ مجھے اطلاع دی ہے کہ قرآن اور میری اہلِ بیت حوضِ قوسر پہ آنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے حوضِ قوسر پہ آنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے سو تمہارا ایمان اور اس کی سلامتی ان دونوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ان دونوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ایسا عقیدہ ایسی سوچ ایسا طرزِ عمل نہ پنانا کہ جس سے اہلِ بیت اتھار سے دوری پیدا ہو جائے حضورﷺ نے فرمایا کہ میری اہلِ بیت اور قرآن ان میں قصر نہ کرنا ان کی محبت میں ان کی شان میں ان کے ساتھ قدر و منزلت میں ان کے ساتھ تعلق میں مودت میں وفاداری میں اس میں کمی نہ کرنا قصر نہ کرنا ورنہ حلات ہو جاؤ گا اب قصر کیا ہے کمی کیا ہے جیسے ہم نماز میں قصر کرتے ہیں قصر، زہر، عشاء اس کی چار رکھتے پڑتے ہیں جب سفر میں جاتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں قصر ہو جاتی ہے فرمایا جیسے قصر نماز میں کرتے ہو ایسے قصر نہ کرنا حضورﷺ نے اہلِ بیت کی شان میں محبت میں مودت میں قصر گوارہ نہ کی اور فرمایا کہ میری اہلِ بیت اس کی قدر و منزلت میں اس کی محبت اور مودت میں مقام و مرتبہ میں عظمت و مکانت میں تکثیر نہ کرنا کہیں خطا نہ کر جاؤ تکثیر نہ کرنا کہیں خطا نہ کر جاؤ اسے بڑھا دو کچھ فرق نہیں پڑتا اسے بڑھا دو کچھ فرق نہیں پڑتا کیوں؟ اسے کم نہ کرنا یہ ایمان کا مرکز و مہور ہے میری اہلِ بیت ایمان کا مرکز و مہور ہے اسے کم نہ کرنا اور یہ بات جہنے شیرہ کر لیں حضورﷺ نے فرمایا کہ انہیں کم مرتبہ سمجھ کر یا غیر ضروری سمجھ کر کم مرتبہ سمجھ کر یا غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا آج یہ جو سوچ ہے کہ اہلِ بیت کا جو نام لے اسے اٹھا کے شیعہ میں ڈال دیا جو حسن کا حسین کا نام لے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا نام لے مولا علی المرتضی کا نام لے من کن تُو مغلاہو فہاز علی المولا کہے اسے اٹھا کے آپ نے شیعہ میں ڈال دیا سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے یہ سب کچھ تاجدارِ کائنات نے اتا دیا یہ عقیدہ محمدِ مصطفیٰ نے اتا دیا یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایسی سوچ کہ اہلِ بیتِ اتحار کے مقابلے میں یا مولا علی المرتضی کے مقابلے میں کسی ایسی سوچ پیدا کرنا کوئی ایسا نام ذکر کرنا جس سے انسان ڈگ مگا جائے متزلزل ہو جائے کہ ان کی بھی جنگیں ہوئیں لڑائیاں ہوئیں وہ بھی صحابی تھا یہ بھی صحابی تھے وہ بھی ٹھیک تھے یہ بھی ٹھیک تھے وہ بھی حق پر تھا یہ بھی حق پر تھے اور ان کے مقابلے میں کسی اور کو پنچا کھڑا کر دینا اور لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جائیں لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جائیں اہلِ بیعت کے مقابلے میں ان کے برابر کسی کو کھڑا کر دینا اور دونوں کو ایک جیسا بنانا جس سے ان کی محبت میں کمی آ جائے ان کی مودت میں کمی آ جائے یہ گمراہی ہے اہلِ بیعتِ اتحار کی شان میں کمی کرنا یہ گمراہی یہ منافقت ہے اہلِ بیعتِ نبی اور مولا علی المرتضاء کے مقابلے میں کسی کو لاکے کھڑا کرنا ہی بیمانی ہے کسی کو لاکے کھڑا کرنا ہی بیمانی ہے آقا علیہ السلام نے اہلِ بیعت کو قرآن کے ساتھ جوڑا فرمایا میری اہلِ بیعت اور قرآن دونوں سے آگے نہ بڑھنا ان سے پیش قدمی نہ کرنا کہ یہ پیچھے رہ جائیں ورنہ ہلاک ہو جائے ان دونوں کی شان میں ان کے ساتھ محبت میں ان کے ساتھ مودت میں ان کے ساتھ قدر و منزلت میں اور ان کے ساتھ تمسک اور احتسام میں کمی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جائے ایسی تاقیدات اللہ کی عزت کی قسم حضور علیہ السلام نے کسی کے لئے نہیں فرمائے سوائے اہلِ بیعت اتحار کیا اس کے بعد صحابہ اکرام کی تعظیم و تقریم ملتی ہے مگر ایسے انداز منفرد ایسے اسلوب چھوتے اور نرالے جو اہلِ بیعت کے لئے آقا علیہ السلام نے فرمائے یہ منفرد اس میں کوئی شریک نہیں اہلِ بیعت اور مولا علی کے برابر لاکہ کسی کو کھڑا کرنا ہی بیمانی ہے سوائے خلافہ راشدین کے جو ترتیب ہے وہ حق ہے جو ترتیب ہے وہ حق ہے اور یاد رکھیں کہ آخری خلیفہ آخری خلیفہ راشد مولا علیہ المرتضی ہے اس کے بعد چھے ماہ کے لئے حسنِ مجتباہ ہے اس کے بعد کوئی خلیفہ راشد نہیں بعد میں ملوکیت اور بادچاہت چونے ہیں آخری خلیفہ راشد ایسا ذہن بنانے کہ دونوں سچ تھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو کنفیوز کر دینا ان کی سوچوں کو مضمحل کر دینا تشکیق میں ڈال دینا یہ ایمان کی نقبزنی ہے ایمان پر حملہ ہے دہشتگردی ہے ایمان پر ایمان کے ساتھ نقبزنی ہے یہ منافقت ہے دین کے ساتھ دشمنی ہے یہ اہلِ سنت کا عقیدہ نہیں ہے عقیدہ وہ جو حضور نے دیا جو آپ نے سنا اور سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگو حضور کی اہلِ بیعت میں سیدنا محمدِ مصطفیٰ کو دیکھا کرو سیدنا محمدِ مصطفیٰ کو دیکھا کرو اس کا معنی ہے کہ وَحْفَزُوْهُ فِيْهِمْ کہ لوگو حضور کی شان کی حفاظت کرو حضور کی حرمت کی حفاظت کرو حضور کی تقریم و تعظیم کی حفاظت کرو کہاں؟ حضور کی اہلِ بیعت کو عزت دو ان کو عزت دینا حضور کو عزت دینا یہ سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے علماء اہلِ سنت مبلغین اہلِ سنت پیروکران اہلِ سنت دائیانِ عقیطہ اہلِ سنت جب تقریر کریں جب تبلیغ کریں کسی مسجد کا نام رکھیں کسی جوچے جلوس کا انوار رکھیں کسی بیٹے پچیوں کا نام رکھیں تو اس میں دیکھیں کہ اہلِ بیعت کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں اس میں دیکھیں اس میں گوھر کریں آج سوچنے کی بات ہے ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے سوچیں اس میں اہلِ بیعت کے اندر حضور کی شان کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں جب کوئی کام کرو جب کوئی نام لو تو دیکھو کہ اہلِ بیعتِ اتحار کے اندر مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں اگر آپ حضور حضور لحظہ تسلیم کی شان میں یا اہلِ بیعتِ اتحار کی شان میں مولا علیہ المرتضیٰ کی شان میں جلسے جلوس نہیں کر سکتے آپ کی مجبوری مجبوری ہوتی ہے نا کسی کام نہ کرنے تو پیچھے سے مجبوری آ جاتی ہے جی جی ایسے کام تو نہ کریں کہ جن کے کرنے سے ان کی شان میں لوگوں کے ذہن میں خلل آ جائے جیسے آج کل آ رہا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کتنی عظیم بات کی انہوں میں بڑی معرفت کی بات بتائی یہ بات کہنا کہ ہم اہلِ سنت ہیں بہت آسان ہوتا ہے جملہ یہ بات بڑی آسان ہے مگر حضرتِ صدیقِ اکبر کی روش کو اپنانا ہوتا ہے انہوں نے دیکھے کیا بیان کیا یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم سنی ہیں ہم اہلِ سنت ہیں ہم صدیقِ اکبر کے ماننے والے ہیں یہ بات بہت آسان ہے انہوں نے دیکھے کیا بیان کیا ان کی روش کو اپنائیں ان کی روش کو اپنائیں کتنی معرفت کی بات کی کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے حقوق کی پہرے داری کرو کہاں ان کی اہلِ بیعت کے اندر حضور کی عظمت کی پہرے داری کرو ان کی اہلِ بیعت کے اندر یہ مسئلہ کے صدیقِ اکبر ہے یہ صدیقِ اکبر کا مسئلہ ہے اہلِ بیعت کے اندر دیکھو اہلِ بیعت کے نفوسِ قدسیہ کے اندر دیکھو تمہیں مصطفیٰ ملیں گے اہلِ بیعت کے آئینے میں دیکھو کہ تمہیں مصطفیٰ ملیں گے اور مومن وہ ہے یاد رکھنے مومن وہ ہے جو امامِ حسین کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے مومن وہ ہے جو امامِ حسنِ مصطفیٰ کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے مومن وہ ہے جو مولا علی المرتضی کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور مومن وہ ہے جو سیدہ تلال امین فاطمہ تلزہرہ کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں سیدہ تلال امین کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں عظمت امام حسین کی شان کی پہرے داری کرو شان مصطفیٰ کے پہرے دار عظمت امام حسین علیہ السلام کی شان کی پہرے داری کرو شان مصطفیٰ کے پہرے دار اور عظمت مولا علی المرتضی کی شان کی پہرے داری کرو شان مصطفیٰ کے پہرے دار عظمت فاطمہ تلزہرہ کا حیاء کرو مصطفیٰ کے حیاء کے پہرے دار دوستان محترم وہ لو ضمیر فروش مال فروش شکم پرس اتر فروش مسواق فروش جنہوں نے دین کے لبادے میں کفر پھلایا جو ہدایت کے نام پر گمراہی کا کاروبار کر رہے ہیں ہدایت کے نام پر گمراہی کا کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ ان سے بچیں آپ کپڑوں کا رنگ بدلیں تبدیل کریں جب چاہیں تبدیل کر لیں آپ گاڑیوں کا رنگ تبدیل کریں موڈل تبدیل کریں اس کا مکان کا سٹرکچر تبدیل کریں جب چاہیں تبدیل کر لیں مگر دین جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی کالس ہوگا دین جتنا پرانا ہوگا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی کالس ہوگا اور ان بزرگانے دین بزرگانے اولیاء ان کا دامن تھامے رکھیں انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے ذکرِ حسین کروں گا ہر چونک پر ذکرِ حسین کروں گا ہر چونک پر امیرِ یزید تمہارا میرے جوتے کی نوک پر امیرِ یزید تمہارا میرے جوتے کی نوک پر نارے میں نے بھی لگوانے کھڑے کر کے لگوانگا اور وہ نارا انشاءاللہ عبادت ہوگی سارے نارے عبادت ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ملاکہ ملاکہ جاکے فرشتیاں ملاکہ جاکے فرشتیاں میرا جنت بچ پلاٹ ملاکہ جاکے فرشتیاں السلام میرا جنت بچ پلاٹ ملاکہ رب رب کر کے ہر وہے لے میرا رب رب کر کے ہر وہے لے اپنے ناں پیتا علاٹ اپنے اپنے ناں پیتا علاٹ اتھو موڑیا انشاءاللہ اتھو موڑیا انشاءاللہ انشاءاللہ اتھو موڑے ہیں انہوں فرشتیاں نے مار کے موتے چاٹے جا ٹرچا شدہ دوزخ بیچ جا ٹرچا شدہ دوزخ بیچ تیرا علی والا ٹوکن شاٹے تیرا علی والا ٹوکن شاٹے ملہ اکھیا جا کے فرشتیاں ملہ اکھیا جا کے فرشتیاں میرا جنت بیچ پلاٹے میں راب راب کر کے ہر بھی لے کیتا انہوں علاٹے اتھو موڑے آنہوں فرشتیاں نے موہ تے مار کے اگر دوسری سمجھیں گے جا ٹرچا ستہ دوزخ بیچ تیرا علی والا ٹوکن شاٹے ہمار تھا ہے تیرا علی والا ٹوکن شاٹے تیرا علی والا ٹوکن شاٹے نبی کی آل سے علفت نہیں تو مر جاؤ بہان اللہ نبی کی آج سے عرفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے کی ہی لے آپ علی کے چاہنے والے ہیں بہان اللہ مارا ہیدری آئیو پہ ہوں بن جائے وہ غزائے جہنم جو غیر ہو بن جائے وہ غزائے جہنم جو غیر ہو احباب کے نصیب میں جنت کی سیر ہو احباب کے نصیب میں جنت کی سیر ہو رہتی ہے میرے لب پہ ہر وقت یہ دعا یا رب رہتی ہے ہر وقت میرے لب پہ یہ دعا یا رب علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو مرے ہیدری مرے ہیدری لبیک 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 یا حسین لبیک 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 اسلام پر ناز ہے تو تاریخ پڑھ کے دیکھ اسلام پر ناز ہے تو تاریخ پڑھ کے دیکھ اسلام اصل میں ہے تخلص حسین کا اسلام اصل میں اسلام اصل میں اسلام اصل میں ہے تخلص حسین کا کہا تھا نا کہا تھا نا علی کا بغز سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑھتے ہیں کمینے بول پڑھتے ہیں کہا تھا نا علی کا بغز سینے میں نہیں چھپتا منافق بول پڑھتے ہیں منافق چیخ پڑھتے ہیں کمینے بول پڑھتے ہیں کہا تھا نا علی کا بغز سینے میں نہیں چھپتا علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑھتے ہیں علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑھتے ہیں یہ تجربہ ہے یہ تجربہ ہے برسوں کا کبھی تم عزمہ لینے یہ تجربہ ہے برسوں کا کبھی تم عزمہ لینے یہ تجربہ ہے برسوں کا کبھی تم عزمہ لینے جنہیں تکلیف ہوتی ہے وہ چہرے بول پڑھتے ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہے وہ چہرے بول پڑھتے ہیں نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہِ حسینیہ یا حسین نعرہِ حسینیہ نعرہِ حسینیہ اب میں نے ایک نعرہ لگوا نا آپ سب نے کھڑے ہونا اور اپنے دائیں ہاتھ سینے پہ رکھنا اور اس کا جواب ہونا میں نے کہنا ہے سیدہ طیبہ آپ نے کہنا ہے فاطمہ ظاہرہ کھڑے ہو جائے یہ ہم اس بات کی گواہی کو اس بات کو گوال آ رہے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ جب سیدہ طیبہ روز محشر آئیں گی تو اللہ تعالی حکم فرمائے گا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو اور گردنے جکا لو آنکھیں بند کر لیں گردنے جکا لیں اور اپنا دائیں ہاتھ دل پہ رکھیں میں ہمارا لگواؤں گا سیدہ طیبہ آپ نے کہنا ہے فاطمہ ظاہرہ سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ اب میں کہوں گا فاطمہ ظاہرہ آپ نے کہنا ہے سیدہ طیبہ فاطمہ ظاہرہ فاطمہ ظاہرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تشریف رکھیں ہمارے محضر محترم سناخا خوبصورت آباز خوبصورت لہن خوبصورت شخصیت پرسوز انداز محترم المکر کسرو ہی اچھی لگی نہ سرور ہی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینہ کی گل ہی اچھی لگی اگر آپ کو آتی ہے تو وہ ضرور سنائیے گا تو میں درخواست گزار ہوں زی اختشام محترم المقام جنابِ الہاد شہباز کمر فریدی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب میں نظرانہ یقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جنابِ الہاد شہباز کمر فریدی صاحب پاک پتن شریف الہاد شہباز کمر فریدی صاحب سے موسیقی